اسلام علیکم ویورٹ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی نرسوں کے عالمی دن کے بارے میں جو کہ بارہ مئی کو ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو نرسنگ نہ صرف ایک مقدس شعبہ ہے بلکہ عبادت کا بھی درجہ رکھتا ہے فلورنس نائٹ گیل اگر نہ ہوتی تو یہ شعبہ نہ ہوتا انہوں نے نرسز کو خدمت کا موقع دیا ہر سال بارہ مئی کو نرسوں کا عالمی دن منائے جاتا ہے جو کہ فلورنس نائٹ اینجل کی یاد میں منایا جاتا ہے اٹھارویں صدی میں نرسوں کو اجدید تلیم کا آغاز فلورنس نائٹ نے کیا تھا مریضوں کو عزیز سمجھ کر ان کی خدمت کرنے والی نرسیں شعبہ ایٹیب کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے نرسیں مریضوں کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں صحت کے شعبے میں ڈاکٹروں کے بعد نرسز کی بہت اہمیت ہے اور اس حوالے سے یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اگر نرسیں نہ ہوتی تو صحت کا شعبہ درست طریقے سے کام نہ کر پاتا اپنے پیشے کے حوالے سے نرسوں کا کہنا ہے وہ خدمت کے جذبے سے شعبہ میں آئی ہیں مگر بیشتر اوقات مریض اور ان کے اہل خانہ ان کی خدمت کا صلح نہیں دیتے نرسوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحت کے شعبہ میں ان کا مرکزی کردار ہے مگر اسے تسلیم نہیں کیا جاتا دفاتر میں ان کو وہ سہولتے نہیں ملتی جو ملنی چاہیے اگر ڈاکٹر مسیح ہیں تو نرسیں مسیح آئی کے جذبے کو خدمت سے زندگی بخشتی ہیں دونوں کی قدر و منزلت کسی بھی اتبار سے کم نہیں نرسوں کا کہنا ہے خدمت خلق کا جس میں جذبہ ہوتا ہے وہی اس فیلڈ میں آتا ہے ڈاکٹر تو مریضوں کا معاینہ کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن وہ نرسیں ہی ہوتی ہیں جو مریضوں کی خدمت کرتی ہیں تاکہ مریض کو درد اور تسلیف محسوس نہ ہو اور ان کے پاس بھی رات مجود رہتی ہیں حدیث نبوی ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی وہ ڈاکٹر اور نرسیں ہی ہوتی ہیں جو دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے خوشیاں قربان کر دیتی ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کرونا وارث کی وبا پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر اور نرسیں اس وبا سے مریضوں کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں ہر سال بارہ مئی کو نرسوں کا عالمی دن فلورنس نائٹ کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن کو منانا شعبہ تیب میں نرسز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں ڈاکٹر مریضوں اور نرسوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان سب کو اس ووا سے بچا کے رکھے آمین سم آمین موسیقی موسیقی اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا تھانکس پاروچین موسیقی